اسلام علیکم میں ہوں دیل امتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں تختیہ انلائن جو جو میں دماغ کے بارے میں پڑھتا جا رہا ہوں کتابیں مزید سے مزید پڑھتا جا رہا ہوں ویسے ویسے میرا اس سیس پر یقین ہوتا جا رہا ہے کہ جو چیزیں ہمیں دین میں بتائی گئی ہیں جو چیزیں ہمیں اسلام کے فریمورک میں دی گئی ہیں اگر ہم ان کو صحیح طریقے سے فالو کریں تو ہم ایک بہترین زندگی گزار سکتے ہیں میں دماغ کے اور باڈی کے لحاظ سے آپ سے بات کر رہا ہوں ہم نیرو لیڈرشپ کی سیٹفکیشن کو بھی شروع کر رہے ہیں اور یہ ویڈیو اسی سیریز میں آگیا آئیں گی میں رینڈم لی ویڈیوز کو ڈالوں گا آپ پلی لسٹ میں جا کر ان کو دیکھ سکتے ہیں تو وہ ترتیب سے آپ کو نظر آئیں گی لیکن میں یہ دیکھتا جا رہا ہوں اور سمجھتا جا رہا ہوں اور اس چیز کا مجھے دراک ہوتا جا رہا ہے کہ اگر ہم اپنے دین کو صحیح طریقوں سے پڑھ کر اسے فالو کریں تو ہمارا دماغ ہماری باڈی ہماری انٹیگریشن بہترین ہوگی میں آپ کو لے کر چلتا ہوں ایک ریسرچ کی طرف اور یہ ریسرچ چاہیے کتاب سے اس کتاب کو ایک ریفرنس کی طور پر اس سرٹیفکیشن میں پڑھایا جاتا ہے اس کتاب کا نام ہے بائیولوجی آف کائنڈنس دہ بائیولوجی آف کائنڈنس اس کتاب کو لکھا ہے ایمیکلیٹر ڈی وائیوو نے اور یہ ہارورڈ یونیورسٹری کی پروفیسر ہیں اس کتاب میں انہوں نے بہت سی چیزوں کے بارے میں بتایا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایکسپیرمنٹس بتانے جا رہا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ رحم دلی میں اور شکر میں اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ طاقت رکھی ہے تو ہم سب سے پہلے اس کتاب کے ایک ایکسپیرمنٹ کی طرف چلتے ہیں اس ایکسپیرمنٹ میں یہ بتایا گیا کہ ان لوگوں کو کٹھا کیا گیا جن کو شدید قسم کی ایکیوٹ کارڈیو ویسکلر پرابلمز تھی یعنی ان کو دل کی شدید بیماری تھی ان لوگوں کو کٹھا کیا گیا اور ان پر دو ہزار گیارہ میں ہاورڈ یونیورسٹی میں ایک سٹڈی کی گئے اس سٹڈی میں انہیں آٹھ ہفتے اپنے پاس رکھا گیا یعنی دو مہینے انہیں اپنے پاس رکھا گیا یہ سٹڈی آپ کو آن لائن مل سکتی ہے آپ اس ایمیج کو دیکھئے اس کو ٹائپ کیجئے گوگل پر آپ کو پوری کی پوری پی ڈی ایف مل جائے گی اور آپ جا کر اسے خود بھی پڑھ سکتے ہیں اس سٹڈی میں لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ کس طریقے سے پوزیٹیو سائیکالوجی کی مختلف ایکسرسائزز دے کے ہم آپ کی دل کی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں میں آپ کو یہاں پر یہ بتا دوں کہ اسٹڈی میں نہ تو ایموشنل ویل بینگ کو سوچا گیا جذبات کو بہتر کرنے کے لیے نہیں یہ اسٹڈی کی گئی اس لیے ان کے جذبات کو نوٹ نہیں کیا گیا کہ کیا واقعی وہ پوزیٹیو ہو گئے اور وہ زیادہ ہم نے صرف میڈیکل کنڈیشن پر زور دیا کہ ان کے دل کی جو حالت تھی اسے اسٹڈی سے پہلے پڑھا گیا اور پھر اسٹڈی کے بعد پڑھا گیا اور اس میں بہت زیادہ بہتری آئی تو ہمارے ہاں دل کی بیماریاں بہت زیادہ ہیں تو میں ان تمام حضرات کو جو کہ خدا نہ ہستہ دل کی بیماری میں اس عضو مبتلہ ہیں انہیں اسٹڈی کا ریفرنس دینا چاہوں گا کہ وہ خود پڑھیں یا جو چیزیں میں بتانے جا رہا ہوں ان پر عمل کریں اور انشاءاللہ ان کی دل کے مسائل کافی زیادہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے زیادہ بات ہے آپ نے اپنی میڈیسن بھی ساتھ ساتھ لینی ہے لیکن یہ ایک ایڈ آن ایک اچھا انصر ہوگا آپ کی صحت کی طرف اس سٹڈی میں جتنے بھی لوگ تھے انہیں کہا گیا کہ آپ نے آٹھ مہینوں میں مختلف ایکسرسائز کرنی ہے تو میں آپ کو پہلی ایکسرسائز بتا رہا ہوں جو پہلے دو ہفتوں میں کرنی تھی اسے موڈیول ون کہا جاتا ہے اور یہ ایکسرسائز ہے شکر آنے کی اس ایکسرسائز میں یہ کہا گیا کہ آپ نے کم از کم بھی دن میں دو دنوں بعد چار دنوں بعد ایک ہفتے میں آپ نے تین ایسے واقعات پر لکھنا ہے ڈائری میں جو کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی پوزیٹیو واقعات ہوئے چاہے وہ آپ کی طرف کسی نے پوزیٹیوٹی دکھائی ہو یا آپ نے کسی کی طرف پوزیٹیوٹی دکھائی ہو آپ کو خوشی ہو کہ یہ اچھی چیز ہوئی ہے میں نے جاتے جاتے ان کے لئے دروازہ کھولا آپ نے ان احساسات کو بھی لکھنا ہے صرف اس واقعے کو نہیں لکھنا بلکہ آپ نے فوکس کرنا ہے اور اس پورے واقعے کی چھوٹی چھوٹی تفصیل کو بھی دیکھنا ہے آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ نے اس میں کیا محسوس کیا آپ نے یہ بھی لکھنا ہے کہ دوسرے نے کیا محسوس کیا آپ نے یہ بھی لکھنا ہے کہ اردگرد کے لوگوں نے کیا محسوس کیا تو آپ نے کم از کم ایک ہفتے میں تین واقعات یا اگر آپ ڈیلی کا بھی ایک واقعہ لکھنا چاہیں تو آپ نے ڈائری میں ضرور لکھنا ہے یہ پہلی ایکسرسائز ہے دوسری ایکسرسائز یہ ہے کہ آپ نے مجھے یہ ایکسرسائز پرسنلی بہت پسند ہے میں نے اپنے بچوں کو بھی کہا ہے کہ یہ ایکسرسائز ہم بھی کریں گے آپ نے لوگوں کو تشکر کے خط لکھنے ہیں آپ نے لوگوں کا شکریہ دا کر دیں آپ نے لوگوں کو خط لکھے بتانا ہے کہ آپ کے اس دن کے اس کام نے میری بہت مدد کی آپ نے لوگوں کو یہ لکھے بتانا ہے کہ آپ نے انٹی جو مجھے عیدی دی اس سے میں نے یہ چیز خرید دی اور اس سے مجھے بڑا فائدہ ہوا لوگوں نے جو آپ کے ساتھ اچھائی کی ہے خط میں ان کا شکریہ دا کریں اور انہیں ساتھ یہ بتائے بھی کہ ان کی اس مدد نے کس طریقے سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ان کے چار اچھے الفاظ نے بوسٹنگ ورڈز نے آپ کو جب آپ بہت زیادہ ڈاؤن تھے آپ کو کھڑا کر دیا آپ لوگوں کو چھوٹے چھوٹے گفت بھی دے سکتے ہیں اس ایکٹیوٹی میں لوگوں کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ اپنے دور کے رشتہ داروں کو دوستوں کو ہمسائیوں کو چھوٹے چھوٹے گفت بھی دیں خط تو ضرور لکھنا ہے تو بعض اوقات ہم خط نہیں لکھتے اور اب تو بالکل ہی ٹرینڈ ختم ہو گیا لیکن اس میں اید کارٹ بھیجیں خط بھیجیں لکھ کے بھیجیں یہ ایکٹیوٹی پہلے دو ہفتوں میں یہ دو ایکٹیوٹیز کروائیں گے دوسرا موڈیول شروع ہو گیا دوسرا موڈیول ہے ہفتہ تین اور ہفتہ چار اور یہ موڈیول ہے پہلا موڈیول تھا گریٹیچوڈ کا شکر کا دوسرا موڈیول ہے آپ نے امیجن کرنا ہے کہ مستقبل میں آپ کیسے ہوں گے اور آپ کے ریلیشن اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ کیسے ہوں گے آپ نے مستقبل کا لکھ رہے ہیں آپ نے لکھنا ہے کہ اچھا میرے بچوں کے ساتھ میرے ریلیشنز کیسے ہوں گے آج سے بیس سال بعد میرے بچوں کے ساتھ میرے ریلیشنز کیسے ہوں گے میری اپنی بیگم کے ساتھ میرے ریلیشنز کیسے ہوں گے کہ میرے اپنے دوستوں کے ساتھ میں کیسے ریلیشنز دیکھنا چاہتا ہوں آپ نے باری باری سب کے بارے میں لکھنا ہے آپ مرٹیپل اس میں صفحے بھی لکھ سکتے ہیں آپ دوستوں پر ایک لکھنے اور اس کہانی میں آپ لکھا ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس قسم کے ریلیشنز دیکھتا ہوں کہ وہ اس طریقے سے میں ان کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں گا اپنے ماں باپ کے ساتھ اور مختلف تو آپ نے ریلیشنز سوشل لائف کے بارے میں لکھنا ہے آپٹیمزم اور پوزیٹیو چیزیں لکھنی ہے آپ نے نیگٹیو چیزیں نہیں لکھنی کہ جی میں تو ایسے کر دوں گا میں تو ایسے کر دوں گا پوزیٹیو چیزیں لکھنی ہے اس کے ساتھ اسی ویک میں آپ نے ایک اور کام کرنا ہے اور وہ کام آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آج سے بیس سال بعد میری فیزیکل اور میری منٹل ہیلتھ کیسے ہوگی آج سے دس سال بعد میری فیزیکل اور منٹل ہیلتھ کیسے ہوگی اور اس میں بھی آپ نے پوزیٹیوٹی کو رکھنا ہے کہ میں ایکسیس آئیز اب اسے شروع کروں گا تو میری فیزیکل ہیلتھ تو بہت اچھی ہوگی میں اب اسے نئی نئی چیزیں سیکھنا شروع کروں گا میں ایسی چیزیں کھاؤں گا نیوٹریشن ایسی رکھوں گا کہ میرے ذہن میرا دماغ جو ہے وہ بہت اچھا ہوگا مجھے کسی قسم کی بیماریاں نہیں ہوں گی تو آپ نے دس بیس سال مستقبل میں یہ دیکھنا ہے کہ میری اپنے ذہن کے لحاظ سے اور اپنی باڈی کے لحاظ سے کیسی کنڈیشن ہوگی اب ہم آگئے ہیں موڈیول تین پر موڈیول تین میں پانچوہ اور چھٹا ویک ہے اور یہ رحم دلی کا ویک ہے تو اس ویک میں آپ نے والنٹیئر کرنا ہے آپ نے کوئی ایسا کام کرنا ہے پیشنٹس نے ایسے کام کیے جس میں ان کو لگے کہ دوسروں کا فائدہ ہو رہا تو جتنے بھی دل کے پیشنٹس ہیں ان سے کچھ نہ کچھ ایسے کام کروائے گئے جسے انہیں لگا کہ یہ تو ساتھ والی بستی کے بچوں کا فائدہ ہو رہا ہے کبھی وہ اسی سکول میں آن لائن لیکچر دے دیتے تھے کبھی وہ کسی جگہ پر جا کر کوئی ایکٹیویٹی کر دیتے تھے کبھی وہ چیریٹی کٹھا کرنا شروع کر دیتے تھے تو ایسے کام کرتے تھے جس سے انہیں یہ لگتا تھا کہ وہ دوسروں کے چہروں پر مسکرہ ہٹلا رہے ہیں وولنٹیر کام کر رہے ہیں لیکن رحم دلی والا کام کر رہے ہیں اس قسم کی ایکسٹسائزز انہیں کروائے گی اور پھر ہم چلے آتے ہیں ساتھویں اور آٹھویں ہفتے کی طرف اور ساتھویں اور آٹھویں ہفتہ جو کہ موڈیول فور ہے اس میں چوائس دی گئی کہ آپ نے جو پہلے تین ہفتوں میں پہلے تین موڈیول میں جو آپ نے کام کیا ان میں سے جو آپ کو لگا کہ یہ اس موڈیول نے مجھے سب سے زیادہ بدلہ ہے اس موڈیول میں مجھے سب سے زیادہ خوشی ملی ہے مجھے تمنان ملا ہے آپ اس موڈیول کو ریپیٹ کریں چاہے وہ کائنڈنس کا ہے چاہے وہ گریٹیچوڈ کا ہے یا ہم آپٹیمسٹک آپٹیمزم تھا ایک اور اس کے ساتھ ساتھ کائنڈنس کل میں نے بتا دیا تو ان میں سے کوئی ایک اٹھائیں اور اٹھا کر آپ اسے دوبارہ ایمپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں تو جب آٹھویں گزرے اور اس کے بعد انہی پیشنٹس کو دیکھا گیا تیس پیشنٹس پر شروع میں یہ جو سٹڈی تھی تیس پیشنٹس پر اسے ٹیسٹ کیا گیا اور تیس ٹوئنٹی تھری پیشنٹس نے پوزیٹیو کلینیکل ریزرٹس دیے کہ ان کو جو شدید بیماری تھی دل کی وہ آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع گے میں آپ کو یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ بار بار اس پیپر میں لکھا ہوا کہ ان کی جو جذباتی کیفیت تھی وہ نہیں بہتر ہوئی اگر ان کو غصہ آتا تھا یا وہ بہت زیادہ ڈپریس تھے وہ بہتر نہیں ہوئی لیکن ان کی دل کی جو کنڈیشن تھی میڈیکل کنڈیشن تھی وہ بہت زیادہ بہتر ہونا شروع ہو گئی اور اس کے بعد پھر اس قسم کی انہیں انٹرونشنز کہا جاتا ہے تو اس قسم کی میڈیکل انٹرونشن کی گئی ان لوگوں کے ساتھ جو کہ بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو انہیں اس قسم کی پوزیٹیو سائیکالوجی کے ساتھ ایکسرسائزز کروائے گئیں اور میں آپ کو یہاں پر پیپر بھی دکھا رہا ہوں اس پیپر کو اب مزید جا کر پڑھ سکتے ہیں تو یہاں پر بھی ہمارے پاس ریزلٹس بہتر آنا شروع ہو گئے پوزیٹیو سائیکالوجی نے یہاں پر بھی مدد کی کہ ان لوگوں کا بلڈ پریشر آہستہ آہستہ کم کیا جا سکے اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی بتا دوں کیونکہ ایک اور سٹیڈی میں بتایا گیا کہ اگر آپ رحم دلی کرتے ہیں اور جس کے ساتھ آپ رحم دلی کر رہے ہیں جس کی مدد آپ کر رہے ہیں وہ اگر جاننے والا ہے یا اجنبی ہے اس سے ریزلٹس میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو آپ چاہے تو جاننے والوں کے ساتھ رحم دلی کریں یا آپ کسی انجانے بندے کے ساتھ بھی رحم دلی کریں لیکن کیونکہ ہمارا دین کہتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کا قریبی رشتہ داروں کا پہلا خیار رکھا ہے تو اس لئے جاننے والے کو سائنس تو یہ کہتی ہے کہ دونوں کے برابر دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن ہمارے دین میں یہ کہا گیا کہ آپ اپنے پہلے رشتہ داروں کو ان پر ان کی مدد کریں تو اس سے آپ کے جو ہیپینس کے انڈیکس ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور آخر میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک اور سٹیڈی ہے کیونکہ سٹیڈیز تو بہت ہیں میں کسی اور ویڈیو میں ان کو کور کر لوں گا کہ اگر آپ وولنٹیئر ورک کرتے ہیں اگر آپ جاتے ہیں اور وولنٹیئر ورک کرتے ہیں کہ جی اچھا آج میں جاؤں گا اور جا کر میں ایک سکول میں لیکچر دوں گا آج میں جاؤں گا اور میں کچھ بچوں کو پڑھانا شروع کر دوں گا آج میں کسی کے لئے چیاریٹی کٹھی کروں گا آج میں کچھ لوگوں کا میڈیکل بل ادا کر دیتا ہوں جو بھی آپ چیاریٹی کرتے ہیں وولنٹیئر کرتے ہیں تو یہ سٹڈیئے کہتی ہے کہ جو بیماری ہے دماغ کی جو بہت بڑی بیماری ہے ڈیمنشیا جس میں انسان کا دماغ افیکٹ ہوتا ہے وہ بھولنا شروع کر دیتا ہے بیماری اور اس کو ہم بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ میں اس کو کم ڈیس آرڈر ہے تو ڈیمنشیا میں بہت زیادہ افیکٹیو ہے اگر آپ وولنٹیئر ورک کرتے ہیں اگر آپ دوسروں کے لئے کام کرتے ہیں تو آپ کو ڈیمنشیا کے چانسز کم ہو جاتے ہیں اس لیے مجھ سے بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں جو پڑے دکھے لوگ ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ جی ڈیمنشیا سے ہم کس طریقے سے کیونکہ ہماری فیملی میں ڈیمنشیا آرہے ہیں تو ہم کس طریقے سے ڈیمنشیا سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ وولنٹیئر ورک کریں جب آپ وولنٹیئر ورک کریں گے اور آپ دوسروں کے لئے کام کریں گے تو آپ کی جو دماغ کی کیمسٹری ہے جو ہارمونز ہیں وہ چینج ہونا شروع جائیں گے آپ کو نئے ہارمونز کے شارٹس ملیں گے جو پہلے نورمر لائف میں آپ کو نہیں ملتے اور آہستہ آہستہ آپ کے جو دماغ اس کے فلیکسیبلیٹی بڑھتے جائے گے اور اس کی صحت بھی بہتر ہوگی تو آپ کو ڈیمنشیا کی چانسز اس سے کم ہوں گے جو کہ پہلے تھے جب آپ کچھ بھی نہیں کر رہے تھے تو اس کتاب کو ہم کنٹینو رکھیں گے لیکن یہ جو ویڈیو ہے اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ رحم دلی اور شکر کرنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں اس لئے ہمیں اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیں عام لوگوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور سب سے اچھا شکر کسی کو دیکھ کے کس طریقے سے ادا کیا جا سکتا ہے اسے ایک سمائل دے دیں اور اس کی تعریف کر دیں کہ آج تو آپ پڑے سبرتست لگ رہے ہیں یہ جو گلابی شٹ ہے یہ تو آپ پر چھا گئی ہے تو اگر آپ کمنٹ میں یہ لکھیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پھر سمجھ آگے ہوگی تختیں آن لائن کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اس ان کو آگے پھیلاتے رہی ہیں